دلی سے خبار آ رہی ہے جہاں پر نربیہ کے دوشی نے ایک کیورٹی پیٹیشن داخل کر کے اس بات کی عرضی لگائی ہے کہ اب اسے اس کی فانسی کی سزا کو کیورٹی پیٹیشن کے طور پر جس عرضی میں پابن گپتا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فانسی کو جیون کا رواز میں تبدیل کیا جائے یہ کیورٹی پیٹیشن جس کے ذریعے سے کورچال نربیہ کے دوشیوں نے کرنے کی کوشش کی ہے دراصل سبھی باقی دوشیوں کے طرف سے جو بھی قانونی دعاوں پر چھو سکتے تھے ان کا سارا بکلب ختم ہو چکا ہے مگر ابھی بھی پابن کے پاس میں ایک بکلب باقی ہے کیورٹی پیٹیشن کا اور اس کے بعد نے مرسی پیٹیشن کا اور آج جو پابن نے کیورٹی پیٹیشن ڈالی ہے اس کے ذریعے سے سپریم کورٹ میں اس بات کے عرضی لگائی ہے کہ اس کے فانسی کی سزا کو آجیون کاراواز میں تبدیل کیا جائے حالانکہ یہ بات خود پابن کو پتا ہے پابن کے وکیل کو پتا ہے کیونکہ قانون اور سمیدانک طور پر جس قسم کے پیس لے لیے گئے سپریم کورٹ کے طرف سے اس میں کسی قسم کا بدلہ ہونا نہیں ہے مگر استثی کیا ہے اس وقت اور اس پیٹیشن کا مقصد کیا ہے آمیت دو بھی ہمارے سیوگی فن لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ پر جنڈ رہے ہیں آمیت کیا مانا جائب کچھ اور دن ٹالنے کی کوشش اور پرکریا کے طور پر یہ کہ اس وقل کا استعمال جی بلکل دیکھیں آخری وقل پر جو ہے وہ آخر ان کے پاس میں بچا تھا جو کیوٹی پرٹیشن کا تو وہ یوز کر رہے ہیں حالانکہ کیوٹی پرٹیشن میں کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ لگاتا ہوں اپنے درستکوں کو بتا رہے کہ کیوٹی پرٹیشن جوی سخت سے ہوتا ہے جوی اس پر سنوائی آگے بڑھتی ہے جب کسی کیس کی سنوائی بند کمرے میں کی گئی ہو یہاں اپن کمرے میں نرویہ کیس کی پوری سنوائی ہوئی تین آروپیوں کو پوری طرح سجا ہو چکی ہے ان کے پاس کیوٹی پرٹیشن کوئی وکلپ نہیں ہے پہن پاس جو وکلپ آپ سممیٹ کر دیا گیا حالانکہ پہن کی طرف سے جرور فانسی کو عجیباً کاراباس میں بدلنے کی بات کہی گئی ہے لیکن ایسا چانس بہت کم دیتا ہے کہ عدالت اس معاملے پر گوھر کرے کیونکہ پہلے ہائی کورٹ منا کر چکا ہے کئی بار کئی کوششیں پہنے طرف سے ہو چکے ہیں محض دن ٹالنے کے لئے وقت ٹالنے کے لئے اس پرکریا کا استعمال کیا جارہا بہت شکریہ آمد انتمام جانکارے کے لئے